وزیراعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں یہ جو علاقہ ہے یہ سارا علاقہ تبدیل ہو جائے گا یہاں یہاں بلکہ ٹریفک ہوگا آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں سے پورا آگے تک سنٹرل ایشیا تک ٹریڈ جائے گی اور جو سب سے امپورٹن چیز ہے کہ جو سارے علاقے کی زندگیاں بدل جائیں گے بلکہ یہ سارا جو خیبر ایجنسی نہیں پختونخواہ کی بلکل ایک چینج آ جائے گا اس سارے علاقے میں اور یہ جو پشاور ہے میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ہب بن جائے گا یہ ایک مین سنٹرل بن جائے گا اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا پختونخواہ کو خاص طور پر فائدہ ہوگا اور ان علاقے میں جن لوگوں کو روزگار کا مسئلہ ہے یہ سب کے لیے روزگار بھی یہ جو ٹریڈ شروع ہوگی سب کو ملے گا ابھی سے ہی جو میں دیکھ رہا تھا ابھی فگرز کہ ابھی یہ جیسی کھولا ہے تو ایک دم پچاس فیصد اضافہ ہوگی تجارت کے اندر اور یہ اسی طرح یہ جو فسیلٹیز جب بہتر ہوتی رہی تو پھر ہماری جو امید ہے کہ یہاں سارے علاقے میں خوشحالی آئے گی تو میں اس کو آج بڑا ہسٹورک دن سمجھتا ہوں جو پرسن کرنے چاہتے ہیں جی جی سار دیکھیں جو اللہ صاحب سار پہلے تو ہم گورنر صاحب کا وزیراعلی صاحب کو اور شکریہ دا کرتے ہیں کہ ان کی بدورت آپ سے ملاقات کا ہمیں موقع ملائے پشاوار کے جنرلسٹوں کو دوسرا سار یہاں پہ جو بارڈر کھل رہے تو ایک تو روئیے کے حوالے سے کافی شکایت کی جاتی ہے کہ روئیے بہتر ہوں گے تو مزید تعلقات میں بہتری ہوگی تجارت بڑے گی تیسری بات سار آپ نے جب سے حکومت سنبھالی آپ نے اور ہماری ملٹری قیادت نے یک زبان ہو کر ہمسائیوں کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے خواہش کا اظہار کیا شاید وہ انڈیا کی طرف ہو اور کرتارپور رہداری اس کی طرف ایک مثال ہے یہ آج جو ہے تو پریکٹیکلی اغوان بارڈر ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے آپ نے جو کیا تھا لیکن اس کے باوجود سر آپ کی وہ پالیسیز کو انڈیا کی طرف سے وہ پذیرائی نہیں مل رہے یا اغوانستان کی طرف سے ہسٹائل ایٹی جوڑ آ رہا ہے جس میں ہم نے کشمیر کا ایشو دیکھا ہے آپ سی پیک کے بھی طرف کوشش کر رہے ہیں اور ہماری اپوزیشن بھی سر اس ایشوز کو بجائے اس پر کہ آپ کا ساتھ دیں وہ اس کو اپوزیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں جس میں ملان فضل رمانو ایر اتجاج بھی کر رہے ہیں سر اس کوئی آپ کا ریاکشن چاہیے یہ کوئی آپ کے پانچ سوال پوچھ لیا ہے میں پہلے سب سے پہلے تو اپوزیشن کی بات کرتا ہوں بدقسمتی سے جس ملک کے اندر اپوزیشن کا نظریہ نہیں ہوتا صرف وہ ذات کی پورٹکس کرتے ہیں اس ملک کے اندر جمہوریت صحیح مانے میں چلتی نہیں ہے آپ ہماری نیشنل اسیمبلی میں دیکھ لیں کہ جوائنٹ سیشن بلاتے ہیں سارو کشمیر کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے اور جو ہو رہا ہے اس وقت کفیر لگا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں خاص طور پر جو اسی لاکھ لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے تو اپوزیشن کا صرف مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی طرح آپ ان کی چوری ان کو ایک این آرہ دے دیں بس ایک ون پائنٹ ریجنڈ ہے جب سے ہم اقتدار میں آئے ہیں پہلے دن سے اپوزیشن نے مجھے تقریب نہیں کرنے دی اور صرف اور صرف بلیک میل کرنے کے لیے کہ کسی طرح میں پریشر میں آؤں اور میں بھی جو جنرل مشرف نے ان دونوں لیڈران کو جو آج جیل میں ہیں ان دونوں کو این آرہو دیا میں پھر سے کہتا ہوں کہ ان دو این آرہو نے دس سالوں میں پچھلے دس سالوں میں پاکستان کے اوپر چوبیس ہزار ارب روپے کا کرزہ جڑھا ہے چھ ہزار ارب سے پاکستان کا کرزہ گیا ہے تیس ہزار ارب پہ ان دو این آرہوز کی وجہ سے جب وہ واپس آئے ہیں انہوں نے اور بھی کیونکہ ان کو تجربہ تھا چوری کا انہوں نے اور کھل کے چوری کیا اور کسی نے پکڑنا کے لیے جنت نہیں تھی اپنی نیب تھی اپنی ایف آئی ایر تھی تو یہ جو سارے کیسز آج ان کے اوپر ہیں جو ہمیں ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں یہ سارے اس طور کے کیسز بنے ہوئے ہیں جو کہ چھپ کر کے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف رکھے ہوئے تھے انہوں نے کیسز ایک دوسرے پہ بنائے ہدایبہ پہ پیپر میں پرانا کیس تھا وہ انہوں نے رکھا ہوا تھا سارے مال پرانے کیس تھے ان کے پرانے دور پہ ان کے دس سالوں میں انہوں نے پھر ایک دوسرے کے پر کیسز رکھے ہوئے تھے اور وہ ہم نے صرف اداروں کو کھلا چھوڑ دیا ہم نے کسی کو ٹکٹی کیا اور اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارا شور یہ ہے کہ پہلی جو ایک دوسرے کو یہ بچانے رہتے تھے میں کیوں نہیں وہ کر رہا تو میں یہ واضح کر دوں آج کہ جو مرضی ہو جائے ہم نے کسی کو این آر اونی دینا ہم نے انہوں نے جس بے دردی سے اس ملک کو لوٹا ہے جو چوبیس ہزار عرب روپے کا کرزہ چڑھایا پاکستان پہ جس کی وجہ سے آج یہ مہنگائی ہے لوگوں کے لئے جب آپ جس طرح انہوں نے اس ملک کو لوٹا جس طرح انہوں نے دو خسارے کیے فسکل ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی ایمپورٹ ایکسپورٹ کے ڈیفیسٹ میں تاریخی خسارہ اس خسارے کی وجہ سے روپے آگیرا جب روپے آگیرا تو روپے گرنے سے ساری چیزیں مہنگی ہوگی کیونکہ ساری تیل مہنگا بجھلی مہنگی سب جو ایمپورٹ کرتے ہیں مہنگی ہوگی تو اس لئے آج اگر ہم اس ملک میں ان لوگوں کا جو اقتدار میں آکے فیکٹرییاں بناتے ہیں پیسے بناتے ہیں منی لانڈرنگ کرتے ہیں اگر آج ہم ان کا اتصاب نہیں کریں گے اس ملک کا مستقبل ہی نہیں چلنے دے گے اور یہ واضح ہے کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کو کیا مشکلات آ رہی ہیں ان کو صرف اینار ہو چاہیے دوسرا پوائنٹ آپ کا آگیا ہے ہندوستان کا دیکھیں پہلے تو جو ہماری تو گورنمنٹ کی پولیسی تھی کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے ملک کی اپنے لوگوں کے معاشی حالات ٹھیک کرنے تھے معاشی حالات ٹھیک ہوئی نہیں سکتے جب تک امن نہ ہو ہم نے دیکھا جی جو وار آن ٹیرر اور خاص طور پر پختونفاہ کا علاقہ اور قبائلی علاقے خاص طور پر جو وار آن ٹیرر کے دورانیاں تباہی مچھی اور جو لوگوں کی زندگی ہام مستقبل بچے تجارت ختم ہوئی معاشی حالات پورے ہوئے تو ہم نے تو پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم جیسی آئیں گے ہماری سب سے بڑی ضرورت ہوگی پاکستان کی کہ امن لے کے آئیں اپنے سارے جتنے بھی ہمارے ہمسائیں ان سے ہم تعلقات ٹھیک کریں اور اپنی معاشی حالات بہتر کرنے کے لئے کانسنٹریٹ کریں افغانستان سے ہماری بات چیت بڑی اچھے کریں میں نے پریزیڈنٹ غنی سے بات چیت کی ہے ابھی بھی میں نے ان کو کال کیا پتا چلا ان کو ریلی کے پر حملہ ہوا تو ہم نے ان سے تو افغانستان سے ہمارے تعلقات جتنے ہم بہتر کرنے کیے ایشورٹی دی ہے کانفرنس بلڈنگ کی ہے بدقسبتی سے وہاں ابھی تک بھی تک یہ جو ڈائیلوگ چل رہا تھا یہ بدقسبتی ہے کہ میں اپنی بھی افغانستان کی بھی پاکستان کی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائیلوگ میں رکاوٹ آئی ہے میں پھر اشور کرتا ہوں کہ ہم پورا زور لگائیں گے اس میں پوری کوشش کریں گے کسی نہ کسی طرح یہ ڈائیلوگ آگے بڑے اور امن ہو اس میں افغانستان کے بعد جو دوسرے ملک کو سب سے زیادہ امن کا فائدہ ہے وہ پاکستان ہے اور وہ آپ کے سامنے ہیں یہ اگر یہ ہماری یہاں ٹریڈ کھل جاتی ہے سنٹرل ایشیا تک تو یہ سارے علاقے میں فائدہ ہوگا ہندوستان ایک منٹ ہندوستان کی میں بات کروں ہندوستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اوپر ایک قبضہ ہو گیا ہے ہر دنیا کے معاشرے میں موڈرٹ لوگ ہوتے ہیں اکثریت اور ایک طرف لبرل ہوتے ہیں اور دوسری طرف انتہا پسند ہوتے ہیں ہندوستان کی بدقسمت یہ ہے کہ انتہا پسند ہندو نیشنلسٹ ریسسٹ نے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا ہے یہ صرف اس کا کشمیر کے اوپر یہ نظر آ رہا کہ صرف ایک ایسا ذین جو کہ انتہا پسند ہو وہی صرف کر سکتا ہے کہ پنتالیس دن کشمیر کے لوگوں کے اوپر کفیوڈ ڈالا ہوا ہے کوئی نومل ذین یہ نہیں کر سکتا اور یہ جو ان کی ساری پالیسی ہے پاکستان کی طرف یہ نفرت سے بھریوی پالیسی ہے یہ آر ایس ایس کی پالیسی ہے جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں جن کا جو مسلمانوں کو برابر کے وہاں انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں ہندوستان میں جو وہ بیس کور مسلمانوں سے ہندوستان میں کر رہے ہیں اس وقت سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا ہے جو اسام کے اندر انہوں نے بیس لاکھ مسلمانوں کی شہریت لینے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں تو یہ نومل حکومت نہیں ہے تو اس کے ساتھ جب تک تو کشمیر سے یہ یہ کرفیوڈی لفٹ کرتے ہیں تری سیمٹی واپس روک نہیں کرتے کوئی چانس نہیں ہے ان سے اب بات جیت کرنے کی لیکن کوشش ہم نے پوری کی میں آخر میں صرف ایک بات یعنی اس کے اوپر لاس چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی کے اوپر انشاءاللہ میں کشمیر کا کیس میں یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں ابھی سے کیونکہ کل میں جا رہا ہوں اپنی قوم سے مرا وعدہ ہے کہ کبھی کسی نے کشمیر کا کیس ایسے نہیں پریزنٹ کرے گا انشاءاللہ میں اگلے ہفتے جو پہنے گا پریمینیشن صاحب ذرا یہ بتا جائے گا کہ کشمیر کے حوالے سے میرا جو کوئسن ہے لوگ بہت غصم ہیں اور کشمیر جا کر لڑنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے ذرا بتا دیزئے گا میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر کوئی بھی یا پاکستان سے جا کے ہندوستان میں وہ سمجھتا کہ کشمیر میں وہ لڑے گا یا وہ وہ جہاد کرے گا وہ سب سے پہلے ظلم کرے گا کشمیریوں سے یعنی وہ کشمیریوں سے دشمنی کرے گا کیونکہ وہاں ناؤں لاکھ انہوں نے فوج رکھی ہوئی ہے ان کو صرف بہانہ چاہیے ہے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری تو ہمارے ساتھ ہے یہ پاکستان سے دہشت کر جا رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت بچہ بوڑا سارا کشمیر ہندوستان کے خلاف ہو چکا ہے جو تھوڑے سے لوگ بھی تھے وہ جو انہوں نے یہ کیا ہے کرفیو لگا ہے سب ان کے خلاف ہے لیکن ان کو بہانہ مل جائے گا ان کو پرتشرت کرنے کا ظلم کرنے کا اگر یہاں سے کوئی بھی ان کو بہانہ مل گیا گی کہ پاکستان سے دہشت کر رہا ہے دوسرا وہ ساری دنیا کو پاکستان کی طرف کہہ دیں گے جی دیکھیں پاکستان اصل میں یہ مسئلہ پاکستان کی دہشت گردوں کا ہے کراس بورڈر ٹیرزم پاکستان کو وہ دوسرا ساری دنیا کی ٹینشن ہمارے پر اس وقت پوری طرح پسا ہوا ہے ہندوستان یورپین یورین نے سٹیٹمنٹ دے دیا ہے امریکن کے سینٹر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یونائٹیڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں انیس سو پینسٹھ کے بعد پہلی دفعہ بات کر رہے ہیں کشمیر کی اس وقت ان کے اوپر دن بدن پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ جو رئی سے ہی قصر ہے وہ میں یونائٹیڈ نیشنز میں جنرل اسیمبلی میں کروں گا لیکن اگر کسی طرح کسی نے یہاں سے کوئی حرکت کی میں کہنے لگا ہوں وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے وہ کشمیریوں کا بھی دشمن ہوگا اور یہ جو ایک اور جو میں نے سندھ میں دیکھا یہ گوٹکی میں جو بھی جس نے کیا ہے کہ یہ جو ہماری جو ہندو کمیونٹی ہے اس کے خلاف جو کیا گیا میں آج سخت اس کی مضمت کرتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کانسپریسی ہے جان کے میرے یونائٹیڈ نیشنز جانے کے وقت کے اوپر یہ جان کے کیا گیا سیبوٹاج کرنے کے لیے کیونکہ یاد رکھیں کہ ہم ہمارا آئین سب انسانوں کو برابر کا شہری رکھتا ہے قائد عظم ہمارے لیڈر نے اشورٹی دی ہوئی ہے سب کو کے برابر کے شہری ہے ہمارا دین اسلام مدینہ کی ریاست کے اندر جو اقلیت تھی برابر کے شہری تھے نہیں تو برابر کا شہری ایک خلیفہ وقت کے ساتھ ایک اقلیت شہری کیسے کیسے جیت سکتا ہے اگر ان کو رائٹس نہیں دیا گئے تھے اور ہمارے نفس سلام کانٹریکٹ سائن کیا ہوا تھا یعنی مساہ کی کانسٹیوشن دی مدینہ کی اس لیے جو بھی یہ کر رہا ہے یہ ہمارے دین کے بھی خلاف ہے ہمارے کانسٹیوشن کے بھی خلاف ہے اور اس وقت کشمیر کے لوگوں سے دشمنی کرے گا کیونکہ ہندوستان یہ کہے گئی دیکھے پاکستان کے اندر بھی اقلیتوں کو اسی طرح کر رہے ہیں جو وہاں جی فرزانہ جلدی سے میرا ایک پیسن یہ ہے کہ جو ہمیں یہاں پہ ابھی فگر دیا گیا ہے ایک تو ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی اس وقت کتنی ٹریڈ ہے اور 3.5 بلین کا فگر دیا گیا ہے جو ذرا ہمیں تھوڑا سا سٹرائیکنگ سا لگ رہا ہے کیا ہم ممکن کر پائیں گے اور کتنے عرصے میں ممکن کر پائیں گے 24.7 کے بعد اور دوسرا میرا سوال کا حصہ یہ ہے کہ اور دوسرا میرا اور دوسرا میرا سوال کا حصہ یہ ہے کہ افغان طالبان ڈائلاگ میں جو ڈیگلاک آیا ہے ہم نے 9.11 کے بعد دیکھا کہ جب حالات افغانستان میں خراب ہوئے تو اس کا سارہ اثر ٹرائبل ریجن اور پھر خیبر پختنخہ اور پھر آنگے جا کے پاکستان پہ پڑا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ معاملہ نہ بن سکا تو منظرنامہ آپ کو کیا دکھ رہا ہے I have a supplementary question My question is were you also taken by surprise by Trump's cancellation of the peace dialogue with Taliban آہ ٹریڈ تو میں نے ابھی کہا کہ ابھی سے ہی ابھی یہ جو کھلے ٹوینٹی فو سیونٹ اسی کے اندر چاس فیصد نظاف آ ہو گیا ہے اور ابھی کچھ نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے خود میں آج آپ سب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں مجھے یہ اندازہ ہی نہیں تھا جب تک میں ایس سی او کی کانفرنس بشک کرگستان میں اٹینڈ نہیں کرنے گیا تو ادھر جو مجھے وہ سنٹرلیشن ریپبلک کے پریزیڈنٹس تھے جب سب مجھے ملے سب منتظر ہیں کہ یہ پاکستان میں کھلے تاکہ ان کا سارا راستہ کھلے گوادر کے تھو اور پہنچ سکے تو اس لیے اس کا یہ تو بھی چھوٹا سا ہے اس کا بہت پوٹینشل ہے انشاءاللہ اور پھر کوئی آپ نے بات ٹھیک گئی کہ اس کے اندر ضروری یہ ہے کہ جو آہ افغانستان میں آمن ہونا چاہیے اب میں آمن افغانستان کی بات کرتا دیکھیں پاکستان کے جو اختیارات میں تھا ہم نے پوری کوشش کی ہم نے میٹنگ کروائی ہم نے کہنے پہ جو طالبان کے لیڈرز پاکستان نے پوری کوشش کی اس کے پیس ٹاکس کے اندر اور ہم یہاں تک گئے ہم نے کہا کہ پیس ٹاکس میں پاکستان نہیں بیٹھا یہ صرف طالبان بیٹھے اور امریکنز کے بیچ پہ ہم نے پیچ پہ کوئی شرکت نہیں کی لہٰذا ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ٹاکس کدھر تک پہنچی ہیں اور اگر ہمیں پتا ہوتا کہ کدھر رکاوٹ آ رہی ہے تو شاید پاکستان اور اپنی کوشش کرتا لیکن کیوں کہ ہمیں پتا ہی نہیں تھا اور بالکل آپ نے ٹھیک اسمائل کے ہمیں ایک دام ہم نے تو خباروں میں پڑھا ہے کہ وہ ٹاکس بریک ڈاؤن کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ٹراجیڈی ہوگی ہے کہ اگر یہ ٹاکس آگے نہ بڑی میری منڈے کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ ہے نیو یارک کے اندر میں پورا ان کو انسسٹ کریں گے کہ یہ اس وقت سب سے پہلے تو چار چار ڈیکٹ سے یعنی چالیس سال سے افغانستان کے لوگ اس وقت اس انتشار میں پھسے ہوئے اور بہت تباہی مچھی ہوئی ہے پہلے تو افغانستان کے لیے بڑا امپورٹن ہے ٹاکس ہوں اور سیکنڈلی پاکستان کی ہمارے لیے ہم نے ہم نے افغانستان کے بعد تو سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہوا ہے تو اور ہم اس میں پورا زور لگائیں گے کہ پھر سے یہ ٹاکس رضی ہوگا یہ آخری قویشن ہے رحم اللہ صاحب افغانستان کے حوالے سے یہ میرا قویشن ہے کہ اس بندیر علی خان صاحب وہاں پہ ایک کانفرنس ہے وہاں ان کی سربراہی کر رہے ہیں کانفرنس کی کیا ان کو جو انیوٹیشن آئی تھی وہ تو پروپر چینل آئی تھی کیا اس طرح ہمارے منسٹر صاحب یہاں پہ بیٹے ہیں فوراں ایسا نہیں ہونے چاہیے تھا کہ فوراں منسٹر صاحب وہاں پہ ہوتے ہیں اور یہ کوئی ہمارا ان کے ساتھ اتنک ایشو ہے اس سے وہاں پہ جو کمیونٹیز ہیں اس میں تو اور لگ بیچے نہیں پہلے گی میں آپ کو عرض کروں جی ہمیں ہمارے پاس جو اپوزیشن افغان اپوزیشن کے سینئر میمبرز تھے ان کے پارٹی کے ہیڈز تھے وہ سارے ہمیں بھی ملنے آئے ہیں تو وہ ایسی اور اگر اسفندیار جو مرضی جانا چاہتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ بلکل تمہارا انٹریکشن ہونا چاہیے صرف یہ نہ کہیں کہ کہیں باہر سے ہم این ارونی دلوائیں گے کسی کو یہ یہ کوئی کسی پریشنٹ میں این ارونی باقی جو جس سے مرضی ملا چاہتے ہیں رہیم آپ بات کریں یہ ہے کہ آپ نے طالبان ڈیلیگیشن کو پاکستان انوائٹ کرنا تھا اور انہوں نے آپ سے ملاقات کرنی تھی کیا وہ ابھی بھی آپ کا منصوبہ ہے ان کو بلائیں گے بات کریں گے ہماری کوشش یہ دی جی کہ میں آپ کو اصل میں جو اس وقت ٹریجیڈی ہوئی کہ یہ بلکل ڈیل سائن ہونے والی تھی ڈیل جب سائن ہو جانی تھی امریکنز اور طالبان کے بیچ پہ پھر ہم نے ملنا تھا ان کو میرا ملنا تھا اور کوشش میری کیا تھی کہ کسی طرح ان کو اور افغان افغانستان کی گورنمنٹ کو کٹھا کیا جائے کیونکہ اس وقت طالبان امریکنز سے بات کرتے لیکن طالبان کی گورنمنٹ سے نہیں بات کرتے تو میری تو کوشش یہ ہونی تھی کہ ہم ان کو آگ پس پر بٹھائیں تاکہ اور یہ بڑی ٹریجیڈی ہو گیا اگر الیکشنز کے اندر طالبان نے پارٹسپیٹ نہ کیا کیونکہ پھر سے ہم انتشار کی طرف چلے جائیں گے تو میری تو یہ کوشش تھی انفورچنٹلی وہ ٹاکسی بریک ڈاؤن کر گئی پیان صاحب یہ بتائیے یہ ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ آج آپ نے کیا یہاں پہ یہ جو آج یہاں پہ ہوا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ اس سے اس تہشتگردی کا جو متاثرہ صوبہ ہے اس کو بہت ریلیف ملے گا بہت اچھا اقدام ہے لیکن ساتھ میں جاتے جاتے تھوڑی سی خوشخبری صوبے کے لیے ضرور سناتے جائے گا کہ جین قاضی فارمولے کے مطابق جو منافع ملنا تھا اس کے لیے کمیٹی بنی ہوئے جس کا آٹھ نو مہینے سے اجلاس نہیں ہو رہا آج آپ یہ خوشخبری دیں دے اس غریب صوبے کو کہ وہ کب وہ کمیٹی اپنا فیصلہ کرے گی ہو یہ پیسے کب تر ملے گی ہے پہلے تو میں یہ خوشخبری یہ دینے لگا ہوں کہ ڈیٹھ سو عرب روپیہ ہم نے قبائل علاقے کے لیے دیا ہے اور یہ آپ یاد رکھیں ڈیٹھ سو عرب روپیہ میرے تو خیال میں کبھی پوری طرح قبائل علاقے میں چالی سال میں اتنا پیسہ نہیں آیا جب تو یہ جو پیسہ آیا ہے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ ان حالات میں آیا ہے جبکہ بڑے مشکل فسکل جو آپ کو حالات سب کو پتا ہے کہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ کدھر ہے مشکل حالات میں دیئے گئے اور میں انشاءاللہ یہ آپ یہ یہ میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ ایجین کا اکازی فارملہ کے پر پوری بات چیز چل رہی ہے ہمیں صرف پرابلم میں سکت یہ ہوا ہے میں آپ کو اصل چیز بتا دوں کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ کسی طرح لوگوں کے پر بوجھنا پڑے مہنگائی کا ہمیں کیونکہ ہمارے جو الین جی بھی امپورٹڈ ہے تیل بھی امپورٹڈ ہے اور کیونکہ جب روپیہ سو سے تقریباً ڈیٹھ سو پر جب ڈالر آتا ہے تو یہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں تو آگے لوگوں کے پر مہنگائی کا پریشر پڑا ہوا ہے اگر یہ فارملہ کے اوپر اب ہم ایک ہی طریقے سے اس وقت سوپے کو پیسے دے سکتے ہیں وہ قیمت بڑھا کے بجھلی کی تو اس وقت ہم سمجھتے ہیں لوگوں کے پر آگی بہت بوجھ پڑا ہوا ہے لیکن میں اشور آپ کو کرتا ہوں کہ میں پورا اس کے اوپر کہ ہمیں پختون خواہ کے وہ جو بھی سوپے پیچھے رہ گئے ہیں بلوچستان پختون خواہ تو خیر کم قبائلی علاقے کے زم ہونے کی وجہ سے آپ کے پر ایکسٹر پریشر ہے تو آپ فکر نہ کریں پوری کیونکہ میں تو خیر پختون خواہ کا خاص طور پر شکر گزار ہوں جس طرح ہم نے انہوں اگر نہ موقع دیتے تو آج ہم شاید سینٹر میں بینا بیٹھے ہوتے ہیں بہت ہوجی کریں وزیراعظم عمران خان طور خم پر موجود تھے اور خطاب کر رہے تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ سلسلہ انتشار کی وجہ سے رکا ہوا تھا یہاں سے تجارت سینٹرل ایشیا تک جائے گی پاکستان کو فائدہ ہوگا کے پی کو فائدہ ہوگا پشاب تجارتی ہب بن جائے گا یہ بورڈر کھلا ہے اور تجارت میں پچاس فیصد اضافہ ہو گیا ہے اس اقدام سے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا